حضرات میں بہت شکرار ہوں اس کمیٹی کا اور ہمارے ناظرین محترم جناب انیس جائسی صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا قبل از وقت پڑھانے کا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اصل میں پروگرام ہر شعرہ کے کہیں نہ کہیں لگے رہتے ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ آپ اس سرزمین پر آئے ہیں تو میں آپ کی نظامت کے ریجسٹر پر اپنا بھی نام درچ کرا دوں میں چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں اور بہت مختصر سا چندہ شعر حاضر کروں گا سماعت فرمائیں ارس کرتا ہوں کہ کہیں پر وہ زمینوں عرش کی تقدیر لکھتے ہیں کہیں پر انیس بھائی کہیں پر وہ زمینوں عرش کی تقدیر لکھتے ہیں کہیں پر خوابِ ابراہیم کی تابیر لکھتے ہیں کہیں پر خوابِ ابراہیم کی تابیر لکھتے ہیں اور نہ جانے کس طرح تیغے جری کو توڑ کر سرور نہ جانے کس طرح تیغے جری کو توڑ کر سرور شجاعت کے ورق پر صبر کی تفسیر لکھتے ہیں اور ابھی چند دن پہلے ہمارے آخری امام کی ولادت کے سلسلے میں چند اشار کہے تھے بلکل تازہ ہیں سماعت فرمائیں دو چار شیر تاج بھائی دیکھیں ارز کرتا ہوں کہ قلم بحرِ سناک کرتاس پر خم ہونے والا ہے کیا سجایا ہے بھائی 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 قلم بحرِ سناک کرتاس پر خم ہونے والا ہے پئے مدہت ہر ایک مصرہ منظم ہونے والا ہے قلم بحرِ سناک کرتاس پر خم ہونے والا ہے قلم بحرِ سنہ پرتاس پر خم ہونے والا ہے پہے مدھت ہر ایک مصرہ منظم ہونے والا ہے اور شیر سمات پرمائے آسے کہ امامت کے افق پر آئے گا اب بارہوان سورج امامت کے افق پر آئے گا اب بارہوان سورج چراغِ انتظارِ شب بھی مدھم ہونے والا ہے چراغِ انتظارِ شب بھی مدھم ہونے والا ہے اور شیر بطورِ خاص حاضر کر رہا ہوں سرکار دیکھیں ارز کرتا ہوں کشش بھائی شیر دیکھئے گا کہ میری تخیل کی تشنا لبینے پاؤں رگڑے ہیں میری تخیل کی تشنا لبینے پاؤں رگڑے ہیں ابھی کاغس پہ ہر ایک حرف زمزم ہونے والا ہے میری تخیل کی تشنا لبینے پاؤں رگڑے ہیں ابھی کاغس پہ ہر ایک حرف زمزم ہونے والا ہے اور امامت کا گوھر ہے آخری میری تخیل کی تشنا لبینے پاؤں رگڑے ہیں ابھی کاغس پہ ہر ایک حرف زمزم ہونے والا ہے ابھی کاغس پہ ہر ایک حرف زمزم ہونے والا ہے اور شیر دیکھیں کہ امامت کا گوھر ہے آخری یا گوش نرجس میں امامت کا گوھر ہے آخری یا گوش نرجس میں مگر رنگوشتِ اسمت کا یہ نیلم ہونے والا ہے امامت کا گوھر ہے آخری یا گوش نرجس میں مگر رنگوشتِ اسمت کا یہ نیلم ہونے والا ہے اور شیر دیکھیں بطور خاص تاج بھائی شیر حاضر کر رہا ہوں کہ لہو ہر دشمنِ آلِ نبی کا دیکھنا ایک دن لہو ہر دشمنِ آلِ نبی کا دیکھنا ایک دن علی کی تیخ کے زخموں کا مرہم ہونے والا ہے لہو ہر دشمنِ آلِ نبی کا دیکھنا ایک دن علی کی تیخ کے زخموں کا مرہم ہونے والا ہے اور شیر دیکھیں کہ امامِ وقت کی علفت میں مسجودِ ملک ہو کر ہماری آنکھ کا آنسو بھی آدم ہونے والا ہے امام وقت کی امام وقت کی علفت میں مسجود ملک ہو کر دیکھئے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں اپنے ایک ایک شیر کی اور اساتذہ تشریح فرما ہے ڈائس کے اوپر میرے لئے تقریباً میں شیر حاضر کر رہا ہوں کہ امام وقت کی علفت میں مسجود ملک ہو کر ہماری آنکھ کا آنسو بھی آدم ہونے والا ہے اب پلانے والے ہیں مولا اب اپنی تیخ سے پانی پلانے والے ہیں مولا اب اپنی تیخ سے پانی ستم کا ایک ایک شولہ بھی شبنم ہونے والا ہے ستم کا ایک ایک شولہ بھی شبنم ہونے والا ہے اور مقتہ سمات فرما لیں زحمت تمام ستم کا ایک ایک شولہ بھی شبنم ہونے والا ہے اور مقتہ بطور خاص حاضر کر رہا ہوں دیکھیں کہ عریضے پر لکھا ہے نامِ اببہ سے جری اجمل عریضے پر لکھا ہے نامِ اببہ سے جری اجمل کنارے پر اب اس کا خیر مقدم ہونے والا ہے